اسلام علیکم سپیکٹر صاحب ہم اللہ کے فضل سے اپنے تجربے اور اپنی اکل اور اپنی شعور اور گہرے مشاہدے کے ساتھ ایسی اللہ انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ یقین مانے میں تو جاتی ہوں کہ گاڑی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے ٹائر میں کھترے پینچر ہیں ہاں 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 سد کے جائیے تھانے تجربے تو ہاں ہاں چال دی گھٹی دے پینچر بے گھنے دے ہو سبت صحیح تو تجربے چل دی گھٹی دہ پینچر رہا ہے تیا تھانے دے پچھے ایسی ورکشاپ کھول سکتے ہیں انتہائی بیوکوفہ نگال کر رہے ہیں تو میں اس جربے دکال کر رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں مثال سوری 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 یہ ضروری نہیں کہ واقعی میں پہنچر دا سا میں اپنی باریک بینی دا ذکر کر رہے ہیں فریصہ وگی فریصہ وصل میں یہ جو ایڈوکیشن کا فکدان ہے ہمارے یہ نچلے ابلے کے اندر اس کی وجہ سے اس طرح کے نامسائد حالات پیدا ہو جاتی صدیق صاحب لیکن آپ کی تفتیش پر تو ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں آپ بے گناہ کو مجرم بنا دیتے ہیں اور مجرم کو بے گناہ ثابت کر دیتے ہیں فریصہ صاحب اب وہ چوہے کی گھسی پیٹی مثال نہ دے دیجئے گا کہ چوہے نے پاکستانی پولیس کی تفتیش بھگتی اور وہ باہر آنکہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں ہی آتی ہوں بات تو ایسی ہی ہے صدیق صاحب ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ اس کی ایف آئی آر درد کریں پرچہ کٹیں لیکن آپ اس کے باوجود بھی لیتو لال سے کام لیتے ہیں لیتو لال نہیں نہیں سر جی ہم لال پیلسن سے نہیں رکھتے نہیں ہم لیتو دیت کا کام کرتے ہیں ہم کچھ نہیں لیتے دیتے ہو بھائی لیتو لال کے اندر نہ پین لال ہے اور نہ ہی اس کا مطلب کچھ لینے دینے کے ہیں بٹے اسی لئے ہم آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے چار لفظ پند یا کریں چار لفظ پند کے اگر آپ یہ وردی پہلے تو اس وردی کی بھی توہین نہ دو لیتو لال کا مطلب نہیں تمہیں پتا بے وکوف آدمی لیتو لال کا مطلب ہوتا ہے دس ہو جی ہے نو ہو بھائی لیتو لال کا مطلب ہے ڈیلینگ ٹیک ٹیکس تاقری ہر بے استعمال کرنا جی مجھے اتنی گاڑی اردو کا کیا پتا لیت کا تو مجھے بلکل نہیں پتا اللہ بتا لال دوانا میں بہت پسند کرتا بیٹے لال دوانا میں ترے اتھاں چاہا کے سوچی پہلے ہیں کہ جب میں لال نکلیا تھے انہیں منہیں چھڑنا نہیں اور جب میں چٹا نکلیا تھے انہیں دکان داروں نہیں چھڑنا سر جی یہ لیتو لال میں مجھے تو لیتنا کریں آپ میری تو اف آئی آر درج کریں کر رہے ہیں درجیاں آپ نے کب انکار کیا ہے شوخے نہ ہو میرے سامنے چکا نہ ہو میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپ آئی آر درج کر رہے ہیں سب سے بیٹھا ہوا ہوں میں سب سے بیٹھ ہوا تی کے انفیسٹیگیشن ہو رہی ہے سب سے پہلے تو مجھے تو پہ شک ہے تمہارے جیسے بنت محبوبہ کو ایزی لوڈ کرانے کے لیے اپری موٹر سیکل خود بیج دیتے ہیں خدا کا خوف کرے میری موٹر سیکل چھین کے لے گئے ہیں گن پوائنٹ پر جھوٹا آدمی ہے بار بار اپنا بیان بھی بڑھ رہا ہے کچھ دیر پہلے اس نے کہا کہ برگر پوائنٹ پر چھین کے لے گئے ہیں اب کہہ رہا ہے گن پوائنٹ پر لے گئے ہیں سر جی برگر پوائنٹ کے سامنے میری موٹر سیکل کھڑی تھی اس کے ساتھ میں بیکری سے سمان لے کے نکلا ہوں اور انہوں نے گن پوائنٹ پر موٹر سیکل چھین لیے ہیں پوٹے جی سر جی بیکری الوی چھوک لے ہو بھائی اچھا جی یہ یقیناً اس نے وہاں سے کوئی مجھے لگتا ہے کہ ایسا بسکٹ کھایا ہے جس سے اس کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں یہ ہوش میں نہیں رہا اس نے پتہ نہیں چل رہا کہ میری موٹر سیکل چھینی گئی ہے یا چوری ہوئی ہے مجھے یہاں تک یقین ہے کہ چوری ہوئی ہے چونکہ اتنے رونک والے علاقے سے ڈکیتی بڑی مشکل ہے بڑی مشکل ہے ڈکیتی اچھا ڈکیتی کا پرچہ درج کرنے کے بجائے چوری کہہ کے اپنی جان چھڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ تھانے کی کارکردگی پر سوالیاں نشان نہ آئے ہاں جی انہی جی نہیں ہماری طرف سے سوالیاں نشان آئے کاما آئے ڈاٹ آئے بیچھا کے نمبرٹر کاما آئے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں دیکھیں فرید صاحب ہم انویسٹیگیشن جی ہے وہ گہرائی میں اتر کے کرتے ہیں سردی دو تین دفعہ تو تفتیش کرتے ہوئے میں نے نہر بھی بھی سلام لگی ہاں جی بڑی مشکت سے جان بچی ہے تیگ صاحب کی جب میں تفتیش کر کے باہر نکلا ہوں تو مجرم تھا میرے آتھ میں میں نہر سے ڈٹو پکڑ کے لے آیا تھا خدا کا نام لے صدیق صاحب اس سائل کا مسئلہ حل کریں بھئی صاحب اس کا تو مسئلہ ابھی حل ہو جاتا ہے بیٹا بیجے بتاؤ کہ بیگری سے تم کیا کیا خرید کے نکلے ہو جب روٹی لیے ہیں رس لیے ہیں اور بسکوٹ لیے ہیں جی پورا پورا مال بتاؤ پورا مال اور جیا تھا اور جی ایک چھوٹے بچے کی سالگیرہ تھے میں نے اس کے لیے کےک بھی لیا جی اوکے اوکے یہ ساری چیزیں بیٹا تمہیں پولیس کے ساتھ جا کے دوبارہ خریدنی پڑے بیٹھے ہو انویسٹیگیشن میں بڑی باریکی سے کرتا ہوں یہ ساری چیزیں تم خرید کے باہر نکلو گے ہم سارے باہر ہی کھڑے ہوں گے ناکہ لگا گے سر جی اس کو کہو کہ ایک درجن انڈے بھی خرید لیں انڈے نہیں سن خریدے یہ تو یہ دکالبی گڑی ہے یعنی ناشتہ خریدنے کے لیے گیا اور انڈے خریدے ہی نہیں ہیں اب جب تفتیش کے اطرحان بیکری میں جاؤ گے نا تو دو بند مکھن بھی لگوا لینا یعنی کہ میں ساڑھے چار ہزار کا سمان دوبارہ کریدوں تفتیش کے دوران کونس مقابلہ ہو گیا تو ماری جان بھی جا سکتی ہے اور تم چار کریم رول نہیں خرید سکتے چار کریم رول کا بھی آرڈر آگیا ہے انڈے کیا ہے انڈے کیا ہے کہ انڈے کیا ہے ایفزول کلانہ کھر میڈیا ہے سامنے بھی آگئی انڈے کیا ہے انڈے کیا ہے جناب جب یہ میں نے چیزیں خرید دی نہیں تو دوبارہ کیسے خرید لوں یہی تو آپ کی مسٹیک ہے جناب اگر آپ نے بیکری سے بند مکھن خریدے ہوتے تو وہ مجرم مٹسک نہ لے کے جاتا بند مکھن لے کے جاتا اور بھائی آنگا کہ اس بات ہو جاتا بند مکھن میں تو اتنی لذت ہے کیوں بٹھے اور ساتھ اگر دودھ پپی ہو تو رضیہ ہم ڈبوڈبو کے کھائیں گے بھائی بھائی بند مکھن ڈیریکٹ اس کے ڈکیتی کا مقدمہ درج کریں ایک بھائی فریش صاحب درہ بریک پر پایا رکھیں خدا کے لیے پہلے تفتیش تو کر لینے دیں ڈکیتی ثابت تو ہو لینے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی جلدی بیکری میں گز گئے ہو اور موٹساکل لکھ لکھی ہو اور کسی نے دیکھا کہ موٹساکل کھلی ہے اور وہ کک مار کے تو لے کے نکل گیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے بلکل بلکل سرگی آپ کو یاد ہے سڑک کنارے گاڑی انلاک کھڑی تھی اور آپ اسے سٹارٹ کر کے تھانے لے آئے تھے اکلالی گالوی تو انہوں نے یہ کنک نہیں تسامنے نو میرے سامنے کھڑی مسائل دے رہی ہے بے مکوف آدمی کھوش کھڑو اپنی جوڑی میں کھڑو بس بیٹھو بیٹھو کیا کہہ رہا ہے صدیق صاحب یہ اور نینی سہرے بڑی پرانی گالے ہمیں وہ بس مسٹیک ہو گئی سی میری بھی گڑی چٹی سی ہوتے گڑی میں میں آگیا مارکیٹ میں باہر نکلے ہوں گڑی کھڑی میں چٹی گڑی وہ بھی چٹی میری بھی چٹی میری پڑا کھڑو تھی سی میں وہ سٹارٹ کر کے تھانے لے آیا تھانے لے آیا بہاں بس وہ بعد میں ڈی اے جی صاحب کی نکل آئی گاڑی موتل رہا ہوں میں چھ مہینے یہ جو تین پھول ابھی تا کہنے جی میرے اسی مجازی ہیں برناب تب میں ڈی اے سبی ہو گیا ہوتا مگر جنار میری موٹر سیکل کھڑی نہیں تھی ان گناہگار ہاتھوں سے میں نے خود اسے لاغ کیے بیٹھے آتھکڑی کیوں نہیں لاندے پہ انہوں وہ خود جرم مان رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری آتھ گناہگار نے اورے کڑا کڑا گناہ ادھر کیتا ہے تفتیش کرنی پہنے یہ لاغ کرو بیٹھے اے گناہگار ہاتھ مجھے دے دو تھاکور ایک منٹ ٹھہر جاؤ سرکاری کبر سنگ ٹھہر جاؤ ایک منٹ یہ بتاؤ امجد صاحب امجد نہیں ہے جی میرا نام اسلم ہے اے انتو ساڑیاں گلتیاں بھی کرنے گا انہوں لاغ کرو سوندے نہیں لاغ کرو اے تو کیا کر رہے ہیں صدیق صاحب کیا کر رہے ہیں وہ اپنے ڈکیتی کا مقدمہ درج کرانے کیلئے آیا ہے اُلٹا آپ اس کو شامل تفتیش کر رہے ہیں ہاں وہ سر تفتیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا بات ہی اُلٹی کر رہا ہے بات ہی اُلٹی کر رہا ہے اُلٹا ہمارے نقائص نکال رہا ہے وہ یہ بتاؤ مجھے کہ جب ڈاکو نے تمہارے گن پوائنٹ پہ موٹسیکل چھینیا ہے تو تم نے وہ موٹسیکل آم کر لیا ہوا تھا تو چابی موٹسیکل کے بیج میں ہی تھی نہیں جی اس میں گھر کی چابیوں ہوتی ہیں اس لیے میں وہ چھلہ نکال کر جے میں ڈال لیتا ہوں اوکے دکھاؤ چھلہ نکالو جی وہ تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں اوکے اوکے اتھیک بیٹے پٹہ ساپ جی سر اے نو گھنڈی چپاؤو تے کار جاؤ جا کے سب تو پہلے چھلہ تہویلیچ لبو فوراں اے تے کار پہنچو اور اوٹھے زدنی کرنی جو پکاوے کھا لینے زدنی کرنی اور تا ساڈیا سے کابل احترام نے جو پر جائنے پکاوے کھا لبو اور اوٹھے بعد چھلہ اپنی تہویلیچ لبو اے انویسکیشن ان چھلے تو شروع ہوئے گی چھلہ نو نو تھے بے پتر مٹھڑے میوے رب سب نو دے بے تیڈی دی 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 تیڈی دی 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 اب باس بیٹا اے تیڈی دی 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 تے لوڈی نہیں پہنی اے اس تو پہلے پر جائے سانڈی نے روٹی تا دے گراہ دے نہیں ہے بھائی ان بیچ میں روٹی کھا سے ڈال رہے ہیں میری بیوی تو ناراض ہو کے پکے گئے لہی ہے اوہ لو جی مجرم فڑیا گے جناب اے بیگم نراض ہو کے پیکے گئی یہ تے بیکری تو ناشتہ کے دیس لیاں کے جان دیس ہیں نو سر جی اے دو پرچے بندے نے ایک کرلو تشن دن دا ایک موٹر سیکل چوری دا پوٹے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس بکواس نہ کرے دیا گناہ نہ کریں اے تین نفتے لاغے میں لفظ یاد کیتا سی ڈومیسٹک وائلنس اے سانو اے تی ٹریننگ ملیے تو سانو دس رہے سانو کی دس رہیں بیٹے اسی ہر چیز جان رہی ہیں بلکہ تین پرچے کٹوئے ایک نے پولیس روم بے وقوف ہی بنایا ہے یہ بھی پرچہ کٹوئے بس یہ ان کا وطیرہ ہے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ڈکیتی کا مقدمہ آئے وہ اس کو چوری میں تبدیل کر دیں کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہی ہے کہ اگر ڈکیتی کا مقدمہ درج ہوگا اس کی رپورٹ سیدھی آئی جی کے پاس جاتی ہے اسی لیے تھانوں میں ایسے چوز کی ایک کوشش ہے کہ اگر کوئی ڈکیتی کا مقدمہ آجائے تو وہ اس کو چوری میں بدل دیں تاکہ اس کی کارکردگی پر اثر نہ پڑے فرید صاحب نالیج آپ کو اچھا ہے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں مگر میرے تھانے میں ایسا ہرگز نہیں ہوتا صاحب نالیج آپ کو کچھ کہا میاں ایسا ہوتا ہے طویف میں صاحب ہوتا ہے وہ وہ میں اور کیوں کوشش کر دیں دیکھتی کرنی دیں میں اٹھا ہوتا ہوتا ہے ڈکی اس کو چاہتا ہے اور کے باہتا ہے باہتا مکھل لیڑ کیتا ہے س میں ہرام دھا ہوتا ہے سر کاریوں کھول کرتا ہے صحب تسکی دیں میری بات تو سنیں سر یہ نوب تصریح ہے انتا لیکن جو انوٹا کوئی نوب موڈر سیکل چھوڑی ہوئی ہے سر اے اکے اے اکے آہ چھوڑو اسے چھوڑو اسے بیٹھیں آپ جا کے وہاں پر بیٹھیں کیا کر رہے ان کے ساتھ بیٹھو اسے فریس صاحب کیا کر رہے ہیں اتنا خطرناک مجرم آپ فڑھا رہے ہیں فریس صاحب کیسی آپ کر رہے ہیں آپ اور آپ کا عملہ اس کے ساتھ بدستور بدتمیزی کر رہے ہیں مسلسل بدتمیزی آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سر خدا کے لئے یہ میڈیا والا کو بھی جائیے کہ یہ قانون میں انٹرفیرنس نہ کریں اے لفظ یہ چار دن لانے سے کیا ذا نہیں صندوق صاحب تختیش کر رہے ہیں آپ اس کو مجرم ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں سر مجرم اے دیکھو تو صحیح وہ خود اپنے مو سے مان رہا ہے پہلے اس نے کہا گناہ گار ہاتھ what do you mean by گناہ گار ہاتھ خدا کم کیتا ہے تو گناہ گار ہاتھ نہیں پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی لڑکے پہنکے گئی یہ سر میرا کو فرس قدر نہیں جنا میں نے پتہ لگ گیا ہے خود تاثر ہے خود تاثر ہے خود تاثر ہے ہوں ایک مجرم اپنے مو تو اقرار کر رہے ہیں جرمدہ اور تسی کہہ رہے ہو کہ تسی نجاہت کر رہا ہے صدیق صاحب یہی مسلہ ہے آپ بے گناہ کو مجرم اور مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے پر تولے رہتے ہیں صدیق صاحب پلیز پرچات درج کریں اس کا حد ہوئی فریض صاحب دستو جی کہ تو موٹر سیکل تاری چھو رہی ہو یہ نہیں جی میری تو موٹر سیکل چھو رہی ہو ہی نہیں ہے میرے موٹر سیکل میرے پاس ہے ہی نہیں کبھی میں نے خرید ہی نہیں موٹر سیکل میں تو کتے پہ بیٹھ کے دفتر جاتا ہوں جی موٹر سیکل تو تھا ہی نہیں میرے پاس ہائے